اب ہم کہیں نہ کہیں اس لائف کے اس وائڈ کو یا لائف کی اس اپسرڈیٹی کو ہم فل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یا اس کو بھر سکتے ہیں کسی بھی ایسے کام سے اگر ہم موڈن سٹرکچر کو دیکھیں موڈن سوسائیٹی کو آج کی کنٹیمپریری سوسائیٹی کو اگر دیکھیں تو اب میں نے ایک کوٹ پڑھاتا کہیں یہ ویڈیو بنانے کا جو ایک مین اوبجیکٹیو ہے ایک جو مین ریزن ہے وہ یہی تھا میں نے ایک کوٹ پڑھاتا کہیں پہ میں نے شیئر کیا تھا اپنے انسٹاگرام سٹوری پہ اس میں ایک بات کہی گئی تھی کہ آج کی کنٹیمپریری سوسائیٹی کے لیے نا کنٹیمپریری سوسائیٹی کے ساتھ میں پرابلم سروائیول آف دو فٹیسٹ کی نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا جب ریسورسز کم تھے ریسورسز نہیں تھے یا بہت زیادہ کچھ نہیں تھا ہمارے پاس کرنے کے لیے وہاں پہ سروائیول آف دو فٹیسٹ تھا جو سب سے فٹ ہوگا وہ اپنی جان بچا پائے گا یا وہ اپنے اگزسٹنس کو بچا پائے گا وہ مرنے سے بچ پائے گا ٹھیک ہے آج کی ریٹ میں وہ پرابلم نہیں ہے سروائیول آف دو فٹیسٹ نہیں ہے آج کی ریٹ میں سب سے بڑی پرابلم ہماری جنریشن کے یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی لائف کو ایک میننگ دے سکیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک میننگ لیس اگزسٹنس ہے بہت سارے لوگ بہت سارے کام یا بہت ساری جوبز یا بہت سارے الگ الگ فیلد صرف اسی لئے چھون لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اور اس کام کو کر رہا ہوتا ہے کوئی ہمارا پڑوسی کوئی ہمارا ری کرنے لگتے ہیں اب کرتے کرتے ہوتا یہ ہے کہ ایک ٹائم کے بعد میں جب ہم کام کرتے ہیں ہم جوب کرتے ہیں چاہے بے شک ہمیں اس کام میں اس جوب میں مزہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو وہ فرق نہیں پڑتا بہت ہم کرنے لگتے ہیں کیونکہ ہماری بیسک جو نیڈ ہے پیسے کی وہ پوری ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں اچھے طریقے سے ٹرانزیکٹ کر پائیں گے گیون ٹیک کر پائیں گے وہ تو ہمیں مل رہا ہے اور بہت لوگوں کو وہ مل جاتا ہے پرابلم تب تک نہیں ہے جب تک کہ آپ صرف پیسے کے لیے سوچ رہے ہو یا آپ پیسہ کمارے ہو پرابلم تب شروع ہوتی ہے جب آپ نے ایک amount ایک x amount save کر لیا بنا لیا اب آپ کا survival جو ہے پورے طریقے سے ensured ہے ٹھیک ہے وہ well taken care ہے اس چیز کا اور سب کچھ بڑی ہے پرابلم تب شروع ہوتی ہے کیونکہ اب انسان کیا کرے گا ایسا انسان جو کی اپنے کام میں اپنی خوشی کو نہیں ڈھونڈ پا رہا یا اپنے کام سے اس کو وہ meaning نہیں derive کر پا رہا اپنے کام کے through تو ایسا انسان کیا کرے گا وہ اگر کوئی ایک x amount کما بھی لے گا یا ایک lifestyle اس کا ایک x طریقے کا lifestyle اگر اس نے حاصل کر بھی لیا تو اب اس کے پاس میں کیا اور options ہے کرنے کے لیے وہ basically ایک hedonistic lifestyle کے طرف بڑھ جائے گا hedonistic lifestyle میں یہ ہے hedonist جو term ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا idea جس میں ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ life is basically about pleasure seeking آپ صرف pleasure seek کرتے رہو اور ہر چیز میں pleasure seek کرو اور اسی کے پیچھے بھاگتے رہو تو life is basically for seeking pleasure ہر چیز میں آپ pleasure seek کرو اور مزے کرتے رہو تو ایک انسان آج کے دور کا انسان جس کی ایک lifestyle والی جو بھوک ہے وہ اگر پوری ہو بھی گئی نا تو وہ ultimately وہاں پہ آ کر کے فز جاتا ہے کہ اب اس کے پاس میں کچھ کرنے کو نہیں ہے وہ کیا کرے گا وہ مزے مارے گا ٹھیک ہے وہ نشے کرے گا وہ ہو سکتا ہے consumerism کے trap میں فس جائے materialism کے trap میں فس جائے جو کی brands اور الگ الگ companies ہم کو try کری رہی ہیں ہمیشہ فسانے گا تو ہو سکتا ہے وہ consumerism میں فس جائے کہ بس اس کو خوشی مل رہی ہے اب وہ صرف shopping کرتا رہتا ہے بیٹھ کر کے وہ صرف shopping کرتا رہتا ہے وہ چیزیں خریدتا رہتا ہے چیزیں acquire کرتا رہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ اس چیز سے اپنی life کو بھرنے کی کوشش کر لے گا بہت بہت جلدی انسان شاید اس چیز کو بھی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی آپ کتنے بھی gadgets خرید لو کتنے بھی کپڑے خرید لو کچھ بھی آپ acquire کر لو آپ life کے اس ultimate void کو نہیں بھر سکتے نہیں بھر سکتے آپ کچھ بھی کر لو کیونکہ life میں ہر چیز temporary ہے ہر چیز life میں temporary ہے آپ کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کے اوپر آپ اپنی خوشی کو ٹکا کر کے دیکھ لو ultimately کچھ نہ کبھی نہ کبھی وہ time آئے گا جب اس چیز سے آپ کی خوشی ٹوٹ جائے گی یا الگ ہو جائے گی تب جا کر کہ آپ کو life میں جو ہے نا اور life کی چیزوں کا الگ الگ چیزوں کا ایک impermanent سمجھ آئے گا کہ کتنی fragile ہیں کتنی temporary ہیں یہ long lasting کبھی بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے گا نا contemporary society میں تو سب سے بڑا issue یہی ہے meaning کا کیوں ہے کیونکہ جیسا میں نے بولا lifestyle حاصل کرنے کے بعد میں بھی آپ کیا کرو گے کیا کرو گے آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ خوشی کہیں نہ کہیں سے وہ meaning derive کرنا پڑے گا تو بہتر ہے کہ آپ اپنے کام کے تھرو یا کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو ایک ایسا aim دے کر کے کسی بھی طریقے کا وہاں سے آپ اس چیز کو drive کرو بجائے کی ایک hedonistic culture میں یا ایک hedonistic lifestyle میں گھوس کر کے صرف آپ چیزوں میں خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو اور الگ الگ products میں خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ وہ بہت empty happiness آپ کی ہونے والی ہے وہ long lasting کبھی بھی نہیں ہو سکتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اور ultimately آپ سفر ہی کرو گے lifetime میں ٹھیک ہے تو contemporary society کے contemporary structure میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا تو یہ اس کا context ہے کہ آج کے دور میں meaning ڈھونڈنا انسان کے لئے سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک time کے بعد میں جیسا ہم پوری ویڈیو میں بات کری رہے ہیں ایک time کے بعد میں آپ کی basic necessities پوری ہو جائیں گی آپ کی problems بھی ٹھیک ہو جائیں آپ کی سب کچھ ٹھیک ہو جائے آپ کا ایک lifestyle اچھا بن جائے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہی تو real suffering start ہوتی ہے اس کے بعد ہی تو problem start ہوتی ہے کہ آپ نے کرتو لیا achieve کر لیا جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے continuously وہ آپ نے آ لیا جس lifestyle کے چکر میں آپ سب کچھ کر رہے تھے وہ بھی آپ کو مل گئی آپ کے پاس میں گاڑی بھی ہے اپنا گھر بھی ہے سب کچھ ہے اب کیا now what what will you do اپنی life کو fulfill کیسے کرو گے اب اب ایک meaning کیسے دو گے وہ سب کچھ کر لیا اب کیا آپ اپنے آپ کو خوشی دینے کا یا تو یہی ایک مطلب بنتا ہے یا تو یہی option بستا ہے کہ آپ بس چیزیں خریدتے رہو اور الگ الگ چیزیں الگ الگ کچھ نہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنی life کو بھرتے رہو meaning ڈیتے رہو but وہ permanent نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں کبھی بھی permanent نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کوئی بھی ایسا کام کوئی ایسا کوئی activity جو کی productive ہو ٹھیک ہے جو آپ کو ایک long lasting خوشی دے سکے جو آپ کو life میں continuously آگے بڑھنے کے لئے help کر سکے آپ کو آگے بڑھا سکے اور آپ کو اندر سے ایک substance دے سکے اپنی life میں جس پہ کہ آپ اپنی life کو base کر سکو اور پوری life اپنی جی سکو